اندوزی نہ ہو تم سارے تاجر کراچی کے نہیں پورے پاکستان کے تاجر عبد الرحمان بن عوف کی جیب میں آ جاؤ گی جیب میں عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ جو دس بڑے صحابہ میں ایک جب ان کا انتخال ہوا تو تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار اے کاغذ دے نوٹ نہیں تو انہوں کے میں بے وقوب بنا چھڑا سا رہنے کاغذ جا کر ٹورے وزن کوئی سیرٹ صاحب کوئی میاں صاحب کوئی شیخ صاحب انہی رہا کاغذ ہی کاغذ ہی کاغذ ہی بھی واپل ہے کہ پلاسٹیک دے چھڑے آئے کارڈ ہے جی کارڈ ہم کیسے بدھو بنے ہیں کیسے بدھو بنے ہیں ارے دولت سونے اور چاندی کا نام ہے یہ کاغذ پر ڈالر شاہ باڑے چلے جاؤ ڈالر وی لیلو پونڈ وی لیلو جتنے مرضی باڑے چلے تمہیں بے وقوب بنایا ہے دنیا کے بنیوں نے تمہیں کاغذ پکڑا دیا تم سے جہدادیں لے لی اور پھر کاغذ بھی واپس لے کر تمہیں کارڈ پکڑا دیا وہ فنلینڈ سے واپسی ہو رہی تھی تو ہمیں بڑا کمرہ چاہیے تھا وہ کمرہ چھوٹا تھا وہ کروز تھا یہ جو بڑے بڑے بہری جاز چلتے تو ہمیں کمرہ چھوٹا ملا تو میں نے کہا یار کوئی بڑا کمرہ تو ہماری جماعت بڑی ہے تو کوئی بیٹس نہیں کیوں کوئی سونوں کی تو ہم وہاں گئے کاؤنٹر پر تو اس نے کہا جا آپ ڈھائی ہزار کراؤن دے دیں تو ہم آپ کو کمرہ دے دیں ہم نے کہا لے لو کہا نہیں ہم پیسے نہیں لیتے کیا لیتے ہیں کارڈ وہ کہا بھئی پیسے تو زیادہ کارڈ لیں گے اب ہمارے تو کپاس کارڈ نہیں تھے تو سوڈن کے ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھا تو اس نے اپنا کارڈ دیا تو انہیں وہ اس کو کراس کیا تو انہیں ہمیں بڑا کمرہ دے دیا تو تمہیں تو پگل بنا گیا بنیا دنیا کا سب سے بڑا بنیا تمہیں کاغذ دے کے تمہیں سیر صاحب بنا دیا شیخ صاحب بنا دیا پتہ نہیں کیا کچھ بنا دی اور عبد الرحمان جو چھوڑ کے مر رہے ہیں وہ کاغذ نہیں کاغذ نہیں تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار ایک دینار ساڑھے چار ماشے کا ہوتا تھا اور ایک ماشا میں نے سنار سے پوچھا کتنے کا ہوتا ہے انہوں نے کہا پانچ ہزار روپے کا ماشا چل رہا ہے اب اس کو تم ذرب تقسیم کر کے دیکھ لو کہ عبد الرحمان کتنا چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئی تھی آپ نے کہا عبد الرحمان تاجر الرحمان عبد الرحمان یہ رحمان کا تاجر ہے رحمان کا تاجر ہے اتنی بڑی تجارت کی یہ کہا میری تجارت کے چار اصول تھے آپ میں تاجر بھی ہوں گے بڑے بڑے میری تجارت کے چار اصول رہے کبھی ادھار نہیں خریدا نمبر ایک تمہاری ساری مارکیٹ ڈکل گئی پہلی شرط ہے ساری مارکیٹ آؤٹو ہو گئی کبھی ادھار نہیں بیچا جڑے دو چار رہ گوئے بچوں نکلے گئے کبھی ادھار نہیں خریدا کبھی ادھار نہیں بیچا جس نے ادھار خریدا بھی ہو اور ادھار بیچا بھی ہو ان کا دیرات نہیں دا سکتا میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا میں نے زندگی بھر کبھی سٹاک نہیں کیا کہ پڑ جائے پروفٹ تو پھر بیچوں جب پروفٹ ملا فوراں بیچ دیا میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا ایک عربوں پتی آدمی کی بیگم کا فون ہے مولانا میں دنیا کی بدقسمت ترین عورت میں نے کہا کیا ہوا ساری رات نیم نہیں آتی ساری رات نیم نہیں آتی اپنی تجارت میں کسی کا حق نہ مارو کسی سے جھوٹ نہ بولو وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو اپنے سودے میں اپنے سودے میں کوہیرہ پھرینے کرو اس میں کچھ مسئلہ تو بتاؤ تو صرف حج کر کے گناہ نہ بخشواؤ سچی تجارت کر کے گناہ بخشواؤ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لئے تھکتا ہے اور تھک کے شام کو کھر جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معافی جاتا ہے موسیقی موسیقی